اسلام علیکم ویرز جیورب آسنگ جیورب چینل اور میں آپ کا ہوس اسمان عظم صدقی ویرز میں آج کی ویڈیو میں آپ سے پاکستان کے جو ہے سوشل اکنومک فیرز اور کرنٹ فیرز کے متعلق اور پاکستان کے پولٹیکل اکنومک فیرز کے متعلق ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عمومی حالات اس وقت کس طرح کے ہیں اور پاکستان کو کن احنمہ اصولوں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس نازک صورتحال سے نکلنا چاہیے آج یہ ناظرین ویڈیو کا آگاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو آج شیئر کریں یہ ناظرین پاکستان کے سوشل اکنومک حالات پاکستان کے پولٹیکو اکنومک حالات اب بہت ہی اس بچلے گزشتہ تین دہائیوں میں سب سے ورسٹ ہیں بدترین حالات سے پاکستان اور پاکستانی گزر رہے ہیں پاکستان میں ہونے والے حادثات واقعات اور سیاسی واقعات جو ہیں وہ اس قدر ذاتیات تک پہنچ چکے ہیں کہ یہاں پر اب جمہوریت کو چلانا یا جمہوریت کو ایسا طریقے سے چلانا پاکستانی نظام کو چلانا اتنا مشکل ہو گئے کہ الیکشن پر الیکشن ڈلی ہو رہے ہیں اور رول آف لاؤ اور قانون کی حکمرانی دور دور تک نظر نہیں آتی ناظرین اس سیاسی ادم استقام کی وجہ سے پاکستان کی معاشی حالات میں اتنی تیزی سے تبدیلی آئی ہے کہ پچھلے دو سالوں میں ایک عام آدمی کی زندگی میں انفلیشن اتنا زیادہ آیا کہ اس کی انکم جو ہے وہ بجائے بڑھنے کے آدھی سے بھی اس کم ہو چکی ہے دیہا ناظرین وہ فیملی وہ چھوٹے چھوٹے خاندان جو کہ اپنا گزر بسر 20 سے 25 ہزار کی انکم میں کر لیتے تھے اپنے لیے راشن پانی کا انتظام کر لیتے تھے وہ غرانے سخت پریشان ہیں اور اپنے راشن پانی کو جو کہ وہ 25 ہزار میں کر لیتے تھے اب وہ 25 ہزار میں نہیں کر پاتے کیونکہ کوسٹ آف گوڈز اور انفلیشن کی وجہ سے اتنی مگائی ہو چکی ہے کہ اب آپ کے گھرانے 25 ہزار کے راشن پر نہیں چل سکتے اور اب ان کو دبل 50 ہزار روپے کی ضرورت ہے ناظرین یہ حالات یہاں تک کیسے پہنچے تو زشتہ خصوصاً دو سالوں میں جیہا ناظرین اس کا سب سے پہلا ایفیکٹ ایمپیکٹ آپ دیکھیں کہ سیاسی ایمپیکٹ ہے جب آپ نے ایک رننگ گورنمنٹ کو جو ہے اس کو ایک سیاسی پروسس کے ذریعے سے ختم کیا تو اس کے بعد سے اس ملک کے حالات جو ہے وہ نہیں صدر سکے وہ اس پہ الگ ڈیپیٹ ہے کہ پریویس گورنمنٹ جو تھی پاکستان تحریک انصاف کی وہ کیسا پرفارم کر رہی تھی اور اس کے بعد جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی وہ جو سولہ اٹھارہ ماہ کی گورنمنٹ تھی انہوں نے کیسا پرفارم کیا تو یہ دو یہ دو ان کمپیریزنز اب نکالیں تو اسٹیٹ سال کی حکومت نے جو تباہی اور بربادی کی مثالیں قائم کی وہ نظر نہیں آتی اس میں کوئی شک نہیں کہ امران کھان کی گورنمنٹ پی ٹی اے کی گورنمنٹ بھی ورس ترین پرفارم کر کے گئی اور وہ اپنے وزن پر گرنے ہی لگے تھے کہ اس کا ملبہ جو ہے وہ پی ڈی ایم نے اٹھایا اور وہ اس سے ڈبل زیادہ زمین بوس ہو گئے پی ڈی ایم حکومت نے لوگوں کے لیے آتے ساتھی پیٹرول پرائسز کو انکریز کیا جس سے انفریشن کا پہاڑ آ گیا اٹھ کڑا ہوا اور اس کے بعد پھر مہنگائی اور پھر عام لوگوں کے حالات صدر نہیں سکے پھر آہ سبائی اسمبلیاں ڈیزولف ہونے کے بعد الیکشن نہیں ہو سکے اور جس سے ایک انسرٹینٹی میں اضافہ ہوا انسرٹینٹی میں اضافہ ہوتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی فینینسرز جو ہیں وہ پھر اس ملک کا رکھ نہیں کرتے دو سبائی اسمبلیوں کے ڈیزولف ہونے کے بعد نیران حکومتیں آئیں جو کہ ایک حد سے زیادہ آہ مدت تک قائم ہیں پاکستان میں آٹھ فروری کو انتخابات اناؤنس ہو چکے ہیں لیکن فی الحال پاکستان میں انتخابی ماحول دور دور تک نظر نہیں آتا بظاہر ایک خاص سیاسی جماعت کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے لیکن اس کے کارکنان اس کے ٹکٹ ہولڈرز ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ بھی اس جد پہے ہیں کہ ہم بھی الیکشن لڑیں گے ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کی حکومت بنا دی جائے لیکن میاں صاحب کی حکومت بننے کے بعد بھی اس بات کی کوئی برنٹی نہیں ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استقام ختم ہو جائے گا اور ملک کی معاشی حالات بہتر ہوں گے دیہا ناظرین اس تمام باتوں کا ایک ہی حال ہے کہ پاکستان میں نو مہے کے جیسے واقعات رونما جو ہوئے ان کی روک تھام کے لیے اور اس کے علاوہ پاکستان میں ایک اچھا سیاسی محل دینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے ہماری فوج ہماری عدلیہ یہ بیٹھیں اور ہمارے سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کو اپنے ساتھ بٹھائیں اور ان کے ساتھ ڈسکس کریں اور ان کو قائل کریں اور آپس میں ایک نیشنل ڈیبیٹ کریں اور ان تمام جو ہماری پریویس پریکٹسز ہو چکی ہیں جس میں نو ڈاؤڈ نواز شریف کی پارٹی نے بھی جب سپریم کورٹ پہ حملہ کیا وہ بھی ایک برای انسیڈنٹ تھا عمران خان کے ہوتے ہوئے جو لوگوں نے پاک آرمی کی انسٹولیشن پہ حملہ کیا ان کو آگ لگائی وہ بھی غلط ہے اور جو کہ بے نظیر کی بے نظیر بھٹو کی جو ان کا ان کی شہادت ہوئی اس کے دوران ستائیس دسمبر کو جو آگ لگائی گی پورا ملچ لا دیا گیا وہ بھی غلط تھا تو ہمارے تمام لیڈرشپ نے غلطیاں کی ہیں تو خاص طور پر سیاسی جماعت پاکستان تحقیق انصاف کو نشانہ بنا کر ان کو ختم کرنے کی کرش کرنے کی کوشش اب بند ہو جانی چاہیے کیونکہ جیسے ہی اب یہ کوشش بند کریں گے تو پاکستان میں سیاسی عدم استقام ختم ہوگا اور ایک الیکشن کا محول بنے گا اور ان تمام واقعات کی تلافی ہوگی اور جب پاکستان کا ووٹر نکلے گا الیکشن میں اور الیکشن ریپورٹ دے گا اپنی پسند کی پارٹی کو اور پھر وہ اپنے ووٹرز ایم این ایس منتخب کریں گے جس سے پاکستان کی پارلیمنٹ بنے گی سبائی ساملیہ بنیں گی سینٹ بنے گی وزیر اعظم صدر کا انتخاب ہوگا تو پاکستان ایک آہ ابرتی بھی ریاست کے طور پر سامنے آئے گا لیا ناظرین طاقت کے بل پر آہ نظام چلانے کے لیے آہ وہ صدا بہار سسٹم نہیں ہوتا طاقت کے بل پر مشرف نے نظام چلایا زیاء الحق نے نظام چلایا یو خان نے چلایا یا یا خان نے چلایا لیکن وہ نظام آہ آرزی تھا کوئی دس سال چلا کے گیا کوئی بارہ سال چلا کے گیا لیکن ایک آہ انٹرنیشنلی دیکھیں ڈیموکریسی کے بیس پہ کافی کنٹریز کا سسٹم چل رہا ہے بہت اچھا چل رہا ہے تو پاکستان میں ڈیموکریسی کو پریویل کرنا چاہیے جس کی وجہ سے آپ کے آہ سوشیو ایکنومک حالات اچھی ہوں گے آہ کیونکہ اگر آپ معاشی طور پر کمزور ہیں اگر ایک دھرانہ مالی طور پر کمزور ہے تو وہ معاشی آہ مالی اور معاشی طور پر کمزور ہے تو وہ سمادھی طور پر بھی آہ اتنا خوشحال شکلاق نہیں ہو سکتا تو ناظرین ہمارے سوشیو ایکنومک حالات بہتر ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بھرپور آہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے تاکہ انتخابات اچھے سے ہو سکیں اور آہ اور ایک اچھے انتخابات جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی اور ہوگی اور جس میں آہ جو زیادہ ووٹ لے گا وہ حکومت بنائے گا اور اس حکومت کو چلنے دیا جائے گا تو آہ وہ آہ پاکستان پر امن پاکستان ہوگا جس میں آہ آپ کو نیشنل کنسنسس سے اب چلنا چاہیے جو ہو گیا سو ہو گیا پیچھے کی باتیں بھول جائیں میں میرا مشورہ عمران خان صاحب کو بھی ہوگا کہ وہ بھی پیچھے بھول جائیں جو ہونا تھا ہو گیا ان پر گولیاں چلیں یا نو مہی کی انسیڈنٹ پر یا ان کو ریسٹ کیا ہوئے آہ وہ بھی آہ ان کو پچھوڑ دینا چاہیے میں نواز شریف کو بھی کہوں گا کہ وہ بھی اپنے آہ آہ ماضی کو بھول جائیں کہ ان کو پناہ میں ان کو ناہل کیا آہ اس کے علاوہ میں اپنی پاک پول سے یا ہزاروں سے بھی ریکوست کرتا ہوں کہ آہ وہ بھی اب نو مہی کی انسیڈنٹ سے آگے نکلیں اور تاکہ ملک آگے چلے اور امام جماعتوں کو آہ ساتھ ملائیں ان کی کنسنسس کروائیں اور پاکستان امن ہو امان ہو اور پاکستانی خوشحال ہوں اور پاکستان کا دنیا میں نام روشن ہوں جی ناظرین آج کی ویڈیو خصوصی چورپے میرے ملک کے نام ہیں آہ تاکہ میں آہ اس انیشیٹیف کے ذریعے اپنے ملک کی بہتری اور خوشحالی کے لیے آباد اٹھاتا رہا ہوں آپ کا بہت آمین ناظر اللہ حافظ